دیووں میں سب سے سندرتم دیو شریع کشن کے جیون کی کئی باتیں انجانی رہش چمئی ہیں تو دوستو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں انجانے روچک تتھیوں کے بارے میں دوستو میں ہوں محیش شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپٹیموم ویڈیو دہرہ دون ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گجاری سے کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرلیں جس سے آگے بھی اس طرح کے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بھگوان شریع کشن کے کھڑگ کا نام نندک گدا کا نام کومودکی اور شنکھ کا نام پانچ جنی تھا جو کی گرابی رنگ کا تھا بھگوان شریع کشن کے پرم دھام گمن کے سمیں نہ تو ان کا ایک بھی کیش سویت تھا اور نہ ہی ان کے شریر پر کوئی جھرری تھی بھگوان شریع کشن کے دھنوش کا نام شارنگ وہ مکھے آیوت چکر کا نام شدہشن تھا وہ لوکک دیویاستر وہ دیویاستر تینوں روپوں میں کارے کر سکتا تھا اس کی برابری کے ویڈھانسک کےول دو استر تھے شروع پتاستر اور پرسو پاستر بھگوان شریع کشن کی پردادی ماری شاہ و سوتیلی ماں روہینی پل رام کی ماں ناگ جن جاتی کی تھی بھگوان شریع کشن سے جیل میں بدلی گئی اسودہ پتری کا نام ایکان شاہ تھا جو کی ویڈی واسنی دیوی کے نام سے پوجی جاتی ہیں بھگوان شریع کشن کی پریمی کا رادہ کا ورنن مہابارت حریونس پران وشنو پران و بھاگوت پران میں نہیں ہے ان کا اُلےک بھرم ویوارت پران گیت گوویند و پرچلیت جن سروتیوں میں رہا ہے جین پرمپرا کے مطابق بھگوان شریع کشن کے چچیرے بھائی تیرت کر نیمینات تھے جو کی ہندو پرمپرا میں گھور انگیرس کے نام سے پرشدھ ہیں بھگوان شریع کشن انتیم برسوں کو چھوڑ کر کبھی بھی دوارکہ میں چھے مہینے سے ادھک نہیں رہے بھگوان شریع کشن نے اپنی عبشارک شکشہ اجین کے سندیپنی آسرم میں ماتر کچھ ہی مہینوں میں پوری کر لی تھی اور ایسا مانا جاتا ہے کہ گھور انگیرس اتھارت نیمینات کے یہاں رہ کر بھی انہوں نے سادھنا کی تھی پرچلیت انو شروطیوں کے انوصار بھگوان شریع کشن نے مارشل لاوٹ کا دکاس برج چھیتر میں ونو میں کیا تھا ڈانڈیا راست کا عرم بھی انہوں نے یہی پر کیا تھا کلاری پٹو کا پرثم آچارے کشن کو مانا جاتا ہے اسی کارن نارینڈی سینہ بھارت کی سب سے بہنکر پرہارک سینہ بن گئی تھی بھگوان شریع کشن کے رت کا نام جیتر تھا اور ان کے سارتی کا نام داروک بہک تھا ان کے گھوڑوں کے نام تھے شیویہ سگریو میگ پوشپ اور بلاہک بھگوان شریع کشن کی توجہ کا رنگ میگ شیامل تھا اور ان کے شریع سے ایک مادک گندھ نکلتی تھی بھگوان شریع کشن کی معاش پیشیاں مردو پرندو ید کے سمیں ورشتیت ہو جاتی تھی اس لئے سامانتے لڑکیوں کے سامان دکھنے والا ان کا لعوان نعمہ شریع ید کے سمیں اتینت کٹھوڑ دکھائی دینے لگتا تھا ٹھیک ایسے ہی لکشن کنن وہاں دروپتی کے شریع میں بھی دیکھنے کو ملتے تھے جن سامانے میں یہ بھرانتی استعپیت ہے کہ ارجون سروسریشت دھنوزر پرندو واسطوں میں کرشن اس ودیہ میں سروسریشت تھے اور ایسا سد دعائے کی مدر راج کماری لکشمنا کے سویمبر میں جس کی پرتیوگتہ دروپتی سویمبر کے سامان پرندو کٹھن تھی یہاں کنن وہاں ارجون دونوں اسپل ہو گئے تھے تب سری کشن نے لکش عبیت کا لکشمنا کی اچھا پوری کی جو پہلے سے ہی انہیں اپنا پتی مان چکی تھی گوان سری کشن نے ید میں کئی ابھیان اور یدوں کا سنچاران کیا تھا پرندو اس میں سے تین سروادک بہنکر تھے مہابارت، جرہسند اور کالیون اور نرکاسور کے ویرود گوان سری کشن نے کے اول سولہ ورس کی آئیو میں وشو پرشد چارون اور مشٹسک جیسے ملوں کا ود کیا تھا مہتورہ میں دوشت رجک کے شہر کو ہتیلی کے پرار سے کار دیا تھا سری کشن نے اسم میں باناسور سے ید کے سمیں بھگوان شیو سے ید کے سمیں مہاشور جوار کے ویرود ویشنو جوار کا پریوک کر وشو کا پرثم جیوانو ید کیا تھا بھگوان شری کشن کے جیوان کا سب سے بھیانک دوند ید سوبہ درہ کی پرتیگیا کے کارن اردن کے ساتھ ہوا تھا جس میں دونوں نے اپنے سب سے بناشاک شہستر کرمسا شدہسن اور پاشو پاستر نکال لیا تھے بعد میں دیوتاؤں کے تقسیب سے دونوں شانت ہوئے بھگوان شری کشن نے دو نگروں کی استعاپنا کی تھی دوارکہ اور پانڈاؤں کی پتر و دوارہ اندر پرست بھگوان شری کشن نے شریمت بھاگوت گیتہ کے روپ میں آدھیات مکتہ کی ویانی کیا کیا کی تھی جو کی مناوتہ کے لیے آشاہ اور سب سے بڑا سندیش تھی اور صدیب رہے گی تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور آگے بھی اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنے بہت